کوئی مسجد بیش دی جائے ستر ملین روپیز میں اور پھر اس کو ڈمالش کر کے وہاں دکانے بنائی جائیں اور وہ بھی بھارت کے اندر تو پھر آپ کے سنٹیمنٹس کیا ہوں گی آپ کے جذبات کیا ہوں گی آپ اسی چیز میں لے کریں اسی تناظر سے میں اس پر اپنا اتجاز ارکارڈ کرانا چاہوں گا کہ زیادتی کی گئی ہے ابھی ہمیں رائٹ آف پاکستان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ جو سیندھ کے ہندو کمیونٹی ہے خاص طور پہ کشمور اور گھوٹکی کے جو ایریا ہے وہاں پہ تقریباً تیس ہندووں کو کڈھنیپ کر لیا گیا ہے صرف وہ سیما والے کیس میں کراس بارڈر لاب سٹوری کے کیس میں جو سیما کا ایک ذاتی فیل تھا پرسنل فیل تھا اس میں پاکستان کی ہندو کمیونٹی کا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ وہ جہاں مرضی چاہے رہے اس کا ہزبنڈ وہ کہتا ہے میں اس کو اطلاق نہیں دوں گا یار وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تم زبردستی کس طرح کر سکتے ہیں مولوی میٹھو ہے کوئی اس کا واشنیل ڈی سی تک خبریں چارنے کے میں واشنیل ڈی سی میں بیٹھا ہوں اگر مجھے پتا ہے کہ مولوی میٹھو وہاں کو زیادتی کرنے والا بندہ ایسا موجود ہے تو لوکل ادارے اس کو کیوں نہیں روک رہے ہیں یہی ایک بات ہے سر لوکل اداروں کو بھی چاہتے ہیں اچھا میں بلکہ بلکہ میں اس کو ہمیشہ یہ میری میں یہ دیکھیں بات تب کی جاتی ہے جگر اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھا جائے میں آج آپ کے جذبات سیما گئی ہے کہتے ہندو ہوگی ہے سارے تڑپتے پھر رہے ہیں اس وقت اگر مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کے اندر کوئی مسلمان ہے کوئی زبردستی ان کو پکڑ کے ہندو کرے گا پھر آپ کے سنڈیمنٹ کیا ہوں گے وہاں آپ کے سلیبس کے اندر ہونا چاہیے کہ سر گنگا رام is the hero of lahore آپ کے سلیبس کے اندر ہونا چاہیے کہ پنجاب پاکستان پنجاب یا سب کانٹینٹ کا واحد hero تھا hero تھا مہاراجہ رنجید سنگھ جو بھی تھا گوجران والا سے تھا جٹ برادری سے تھا اور اس کی قابل تک اور چینہ تک اس کی سلطرن تھی بھگت سنگھ کے بارے میں آپ بات کریں گے آزادی کے خلاف اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کے سکھ برادری نے اتنی قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے جب ان heroes کو آپ کے سلیبس میں شامل کیا جائے گا لوگوں کو بتایا جائے گا تو آپ کو شاید آنے والے بچے یہ سمجھیں گے نہیں کہ مذہبی بیس کے اوپر ہم نے hero نہیں اپنے accept کرنے بھوک اور خون کا کوئی مذہب نہیں ہوتا خون خون بھی جو ہوتا ہے وہ ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے اور بھوک کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا تو خدا رائیے مذہب سے آگے ہو کر سوچیں یہ وہی ہوائیں ادھر سے آ رہی ہیں یہ ادھر کی مٹی بھی اسی طرح یہ جس طرح آپ ہے آپ ہی کترہ لوگ سوچتے ہیں آپ ہی کترہ جذبات رکھتے ہیں میں کئی دفعہ میں نے امرت سر سے لاہور آیا ہوں واغہ کراس کر کے مجھے کوئی وہاں پہ ڈان نیوز کے مطابق ایک ڈیڑھ سو سال پرانا مندیر ہے جس کا نام ہے مری ماتا ٹیمپل جس کا نام ہے اور وہ موجود ہے سولچر بزار میں جسے ڈیمولش کیا گیا ہے خبر کے مطابق اس کے اوپر بات کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ بڑی افسوسناک خبر آئیے دیکھیں نہ صرف چوئے سب یہ افسوسناک ہے بہت سینسٹیو خبر ہے کیونکہ جذبات لوگوں کے مذہبی جذبات اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ریاکشن آنا ہوگا آیا ہے ابھی آئے گا مزید میں جو افسوس یہ کروں گا کہ اتنی سینسٹیو چیز کو اس لائٹلی طریقے سے ہینڈل کیوں کیا گیا ہے آپ نے اس کی کچھ ہسٹوریکل بینکرون بتایا ہے کہ ڈیڑھ سو سال پرانا مندر تھا اب تو میرا اس میں سے انیلسز نکل رہا ہے کہ پھر اس میں سے مجھے کرپشن کی سمیل آ رہی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو دو افراد ہیں اس میں ایک عمران حاشمی صاحب ہیں اور دوسرا ایک لیڈی ہے ریکھا انہوں نے سنا ہے کہ مل کو ریکھا ناغن بھائی اس کا نام ہے یہ دو لوگ ملویس ہیں انہوں نے ستر ملین روپیز میں اس کو بیچا ہے آگے اور اس کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے ایک آدمی نوید اس کا نام ہے نوید یا نوید وہ بھی انوالپ ہے لیکن یہ ایڈمسٹیشن کے ناک کے نیچے ہوا ہے سارا کچھ اور اس کو روکا کیوں نہیں گیا ایک ہسٹاریکل جگہ ہے مزبی جگہ ہے اور اس کا ریاکشن آئے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ نفتیں کیوں ہیں پاکستان کے خلاف پھر آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز اس کا کیوں اس کا انٹرنیشنل کمیونٹیز کا ریاکشن دے گی ایک مزبی جگہ ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کے مزبی جو جذبات اس کے ساتھ اٹیچ وہ اس لائٹلی تریقے سے اس کو ہینڈل کیوں کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے سٹانس یہ آ رہا ہے شاید گورنمنٹ کے نمائندہ جو ریپنیٹیو ہے ان کی طرف یہ سٹانس آ رہا ہے بیلڈنگ بہت پرانی ہو گی تھی جس کی وجہ سے ہم نے یعنی کہ ایسا کرنا پڑا تو یہ کوئی ایسا اگر کوئی پرانی بیلڈنگ ہو تو اسے ڈیمولیش کیا جائے اس کو اگر پرانی بیلڈنگ تھی اگر وہ اس کی مرمت کی جاتی اور وہ بھی جو مدرسی ہندو کمیونٹی جو اس کو مینج کر رہی تھی ان کو اعتماد میں لے کر اس کی مرمت کی جاتی اس کو کمرشل کر کے ستر ملین روپے میں بیچا نہ جاتی وہ ہندو کمیونٹی مدرسی کمیونٹی تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں بجارے کے بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے چوئی صاحب ایک منٹ کے لیے اگر آپ اپنے پاؤں ان کے جوتوں میں ڈالے کوئی مسجد بیچ دی جائے ستر ملین روپیز میں اور پھر اس کو ڈمالش کر کے وہاں دکانے بنائی جائیں وہ بھی بھارت کے اندر تو پھر آپ کے سنٹیمنٹس کیا ہوگی آپ کے جذبات کیا ہوگی آپ اسی چیز میں دیکھیں اسی تناظر سے میں اس پہ اپنا اتجاز ارکارڈ کرانا چاہوں گا کہ زیادتی کی گئی ہے اس طرح جہاں مذہبی چیزیں انوالگ ہوں بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں اور بالخصوص سب کانٹیننٹ کے اندر جہاں یہ پہلے ہی اس طرح کے دونوں طرف سے سینٹیمنٹس ہیں تو اس کو کسی نے احتیاط کے ساتھ اس کو ہینڈل نہیں کیا زیادتی کی گئی ہے ہندو کمیونٹی کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے تھا اور اگر مرمت اس کی مطلوب تھی تو اس کی مرمت کی جاتی وہاں دکانوں کے لیے کمرشلائز کرنے کے لیے وہاں پہ سکینڈلائز کرانے سے بچنا چاہیے تھا اس طرح کا اس طرح کی میں اس کو اس پہ اتجاج کروں گا یہ زیادتی کی زبردہ سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس پروٹیس میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض ہے وہ ہماری بلڈنگ تھی وہ ہندو کی بلڈنگ نہیں وہ پاکستانیوں کی بلڈنگ تھی اور ہمارا بھی اتنا ہی فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں ہمارے ساتھ سر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں خبر کی ایک سائٹ بتائی جاتی ہے اور وہ بھی اپنی مرضی کی بتائی جاتی ہے ابھی یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا جبکہ شہباز گل صاحب جو کہ آج کل یوٹیوبر بھی بنے ہیں مطلب خبر بھی بہت دیتے ہیں انہوں نے چھ سات گھنٹے پہلے خبر لگائی ہے کہ انڈیا کی ایک مسجد کو باندھ کر دیا گیا ہے یا پھر گرا دیا گیا ہے یا شہید کر دیا ایسی کچھ انہوں نے خبر لگائی ہے انہیں کیا یہ چیز نظر نہیں آئی کہ جو کراچی میں پیش آیا واقعہ جو سندھ کے مختلف ایریاز میں جو ایون لہور میں واقعات پیش آ رہے ہیں مندروں کو لے کے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو سب میرے ہمیشہ جذبات جو ہیں اپنی ہندو سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہوئے ہیں جو پاکستان بہت تھوڑے رہ چکے ہیں جو کہ زیادتی ہے ہماری سب سے بڑی آج تک یہی ایک ٹریڈی ہے کہ ہماری مائنولٹیز جو ہیں ان کو ختم کرنے کی حد تک لے جائے جاتا ہے ہمیں ہارمونی یا پیار سے کٹھا رہنے کی تربیت ہی ہماری تربیت میں ہمارے شامل نہیں ہے یہی زیادتی ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہماری سندھ کی ہندو کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ایک مولوی صاحب ہے میٹھو صاحب میٹھو صاحب ساری جنیا کو پتا ہے جو ان کا کریکٹر تھا ہے اور چیزیں آج کل جو ہے خاص کر وہ ایک خاتون سیما کے حوالے سے لے کر اس کو ہندو کمیونٹی کے ساتھ پاکستانی ہندو کمیونٹی کے ساتھ اس کو اٹیش کیا جا رہا ہے جو طور پہ کشمور اور گھوٹکی کے جو ایریا ہے وہاں پہ تقریباً تیس ہندووں کو کڈھنیپ کر لیا گیا ہے صرف وہ وہ سیما والے کیس میں کراس بارڈر لاب سٹوری کے کیس میں کیوں سب سیما کا ایک ذاتی فیل تھا پرسنل فیل تھا اس میں پاکستان کی ہندو کمیونٹی کا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ وہ جہاں مرضی چاہے رہے اس کا ہزبنڈ وہ کہتا ہے میں اس کو اطلاق نہیں دوں گا یار وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تم زبردستی کس طرح کر سکتے ٹھیک ہے سر امریکہ کے اندر بیٹھے اگر امریکہ میں کچھ ہوتا ہے اور اس کا اس اس کو اٹیش کر دیا جائے ہندو کمیونٹی آف سندھ یہ ذیاتی ظلم ہے یہ سر میں کہتا ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے وہ لاف سٹوری ہے وہ گئی گلت گئی لیگل وے سے گئی اللیگل وے سے گئی وہ ہمارا میٹر نہیں ہے وہ اس کا پرسنل میٹر ہے ہمارا میٹر یہ ہے کہ یہاں پہ جو میرے ہندو بھائی بیٹھے ہیں ان کو ان کا کیا قصور ہے اور یہ ہم اپنا دوگلاپان نہیں دکھائیں گے کہ مطلب ہندووں کو نقصان مطلب وہ پاکستانی اس کا مطلب ہم انہیں پاکستانی نہیں سمجھ رہے میں چوئی صاحب سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ سندھ کی اور جہاں جہاں بھی ہماری ہندو اور سکھ کمیونٹی بیٹھی ہے ان کی حفاظت کریں اور ذمہ داری ہے ان پر اور گھرینٹی کریں کہ ان کے کوئی ایسا ایسا ایلیمنٹ نہ ہو جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے یہ آپ کی مورل رسپانسبلیٹی ان کی حفاظت ان کی خوشحالی ان کا پاکستان میں رہنا آپ کی یہ ایک مورل رسپانسبلیٹی ہے اور اس کو ایکسپٹ کریں پلیز اور اس چیز پر بالکل آپ نے کان بند نہ کریں وہ اس کا اپنا ذاتی فیل تھا یہ پاکستانی ہے پاکستان لونگ سیڈیزن ہے ہماری برادری ہے لفظ استعمال ہوتا ہے ہندو برادری سکھ برادری برادری سے مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ وہ بھی اپنے مطلب کے لیے بس جہاں پہ اپنے مطلب کی یا کسی کو دکھانا ہو انٹرنیشنل پہ دکھانا ہو تو وہاں پہ ہندو برادری اور انہیں گلے بھی ملتے ہیں ادروائی سار میں سندھ کا ویزٹ کیا ہے آپ نے میری ویڈیوز اگر دیکھی ہوں گی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا وہ کس کنڈیشن میں بچارے رہ رہے ہیں انہیں تو اردو بولنا نہیں آتی انہیں تو یہ نہیں پتا ہمارے پاکستان کے پرائیم نیسٹر کون ہے ہمارے ہمیں چلا کون رہے وہ تو اتنا وہ جان رہو جیسا ادھر وہاں پہ ایک محول ہے میں یہ نہیں کہتا صرف ہندو اوورال وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں لیکن ہندو کمیونٹی بچاروں کے پاس گھر موجود نہیں ہے دوسرا چورسہ میں نے ہندو سندھ کے اندر ہندو کمیونٹی کے لیے یہاں واشنینڈی ڈی سی میں رہتے ہیں وہ بڑا کام کیا ہے اور کرتا رہوں گا میں نا صرف پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا اپنی مائنورٹیز نا صرف اس میں ہندو سکھ بلکہ کرسچنز ان کے لیے بھی کام کرتا رہا ہوں مزید بھی کرتا رہوں گا سو دا سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف آف دا یونائٹیڈ سیٹس لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی اس وقت اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت جو ہندو برادری کی حفاظت ہے اس کو اس کو اس کی اس کا خیال رکھا جائے یہ زیادت کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ ورنہ اب آر اٹوانٹی فرس سینچری کے اندر چھوڑ سب کسی کو فیت بیس انتقام کا نشانہ بنانا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ابھی تک غار سے باہر نکلے نہیں ایسے ہی ہے سر سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اسٹم پروگرام کے دران ہی میں یہ اناؤنس کرتا ہوں اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بھی اناؤنس کریں ایک پروٹیسٹ پراپر ریکارڈ کیا جائے اگر یہ جو خبر آئی ہے اس کے اگینس ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے آدھر وائز یہ میرے پاکستان کا نقصان ہے یہ میرے پاکستان کا ایمیج خراب ہوگا آپ کے پاکستان کا ایمیج خراب ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے میں ڈیفنیلٹی اس کو کہوں گا کہ اس پہ اتجار کرنا چاہیے نہ صرف ایڈمنسٹیشن کو مراد علی شاہ صاحب کو بتانا چاہیے کہ اس کو اس کو ان کے جذبات کو کٹرول کریں ان کو ہندو کمیونٹی جو ہے کراچی کی ان کو اعتماد میں لے اور دوسرا میک شور کیا جائے کہ سندھ کے اندر جو ہماری ہندو برادری ہے کوئی ان کو تنگ نہ کرے ان کو انتقام کا نشانہ نہ بنائے کسی کے ذاتی فیصلے کا سر آپ لا کے سٹوڈنٹ ہیں بہت اچھے طریقے سے قانون کو پاکستان کے قانون کو جانتے ہیں اگر میں یہ چاہوں میں بھی ایک سٹوڈنٹ لا کا ہوں لیکن بہت ابھی ایکسپیرینس کم ہے میں اگر چاہوں کہ کچھ اس طریقے سے گورنمنٹ پہ اوفیشل طریقے سے اگر ہم کچھ نہ کچھ اپنا اپلیکیشن دینا چاہیں کوئی کیس کرنا چاہیں کورٹ میں کہ بھائی یہ کیا مزاق ہو رہا ہے یہ ہندو کی بیلڈنگ نہیں یہ مسلمان کی بیلڈنگ نہیں یہ میری بیلڈنگ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے لیگل وے کرنا اپنانا چاہیے نہیں میں کہتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدراسی ہندو کمیونٹی جو کہ اس کے اس کی کیرٹیکر تھی ان کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن ڈالنی چاہیے کہ اس کا جواب طلب کیا جائے کہ یہ زیادتی کیوں کی گئی ہے اور ہماری مذہبی جگہ جو ہے ہمارے ہمارے جذبات اور اس کو کمرشلائز کیوں کیا گیا ہے کس نے کیا ہے یہ کیا سکینڈل ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور اور اسی جگہ کے اوپر دوبارہ اسی مندر کو دوبارہ رپیر کیا جائے ہے اگر رپیرے بل ہے یا بلڈ کیا جائے دوبارہ یہ بلکل سندھ ہائی کورٹ کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو کہیں کہ وہاں پہ جا کے پٹیشن کریں اور میں سمجھتا ہوں اگر اس میں ضرورت ہو تو مجھے بتائیے کہ بلکہ میں خود انوال ہوں گا میں لائر کمیلٹی سے ہوں میں سٹل آم میمبر آف دو بار ان پاکستان میں کسی دوست کو کہوں گا کہ اس ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کا بندوبست کریں ہم اس کے اوپر ضرور ورک کریں گے اور آپ کو بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دیکھنے والوں کو بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے یہ میرے لیے بہت افسوس والی خبر ہے کہ جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایمیج بہتر دکھایا جائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ نہیں اب بھئی آویرنیس آ رہی ہے اب یوت میں خاص طور پر آویرنیس آ رہی ہے پھر اس طریقے سے اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہمارا تو سارا کام ضائع ہماری ساری مہنے ضائع مجھے بہت یقین مانے کے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ خبر دیکھ کے زیادتی کی کسی نے جس نے بھی ایڈمسٹیشن میں ایک چاند پیسوں کے خاطر زیادتی کیا میں نے آپ کو پہلے شروع ہی کیا تھا کہ مجھے اس میں سے کرپشن کی سمیلہ آ رہی ہے اور سر یہ ہماری کام اکلی ہے سر یہ ہماری کام اکلی ہے آپ نے بولا کمرشلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں سر ہم نے اگر کمرشلائز بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے اسے مینٹین کیا جائے وہاں پہ پر پریکٹیس کی جائیں جو ہندو کمیونٹی ہے اپنے مذہب کی پریکٹیس کریں اور پھر ٹوریزم کو ہم اوپن کریں پرموٹ کریں آو بھائی جس نے آپ کو لگتا ہے کہ ادھر دکان بنانے سے اتنا پیسہ آئے گا کہ اگر ہم ٹوریزم کو پرموٹ کریں جتنا پیسہ ویسے آئے گا اگر ہم پیسوں کی بات کریں تو دیکھیں ڈیڑھ سو سالہ پرانا بیڈنگ دی وہ ویسے بھی ایک تاریخی ورسہ تھا ہرٹیس تھا آپ کو چاہیے تھا اچھا دوسرا میں اور بات دا تو کئی دفعہ اور بھی میری ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کئی دفعہ مسجدوں کی جگہ کیا جاتا ہے تو وہ کرتے اس طرح ہیں اعتماد میں لے کر لوگوں کو نیچے دکانے بنایا جاتی ہیں اوپر مسجد بنایا جاتی ہیں یہاں پہ اگر مدراسی ہندو کمیونٹی یہ اعتماد میں ہوتی نیچے کمرشل ایکٹیوٹیز ہو جاتی اور اوپر مندر بنا دیا جاتی ہے اس کا حق یہ بننا چاہیے وہ ان کے جاتے ہیں وہ ٹرس میں جاتے ہیں وہ مسجد کی مندر کی وہ ملکیت ہوتے ہیں وہ دکانوں سے جو آمدن ہوتی ہے وہ مندر میں جانی چاہیے تھے ہندو کمیونٹی کو ملنی چاہیے تھے یہ اس کا حل تھا اگر کوئی سوچتا لیکن یہاں پہ تو مجھے بلکل ہی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ زیادی نظر ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن میں فردر کیونکہ یہ آج کا واقعہ ہے میں فردر انویسیگیٹ کروں گا اپنے دوستوں سے کراچی میں پوچھوں گا کہ مجھے اس کے حقیقت کے بارے میں بتایا جائے میرے وہاں پہ کراچی کے اندر ہندو کمیونٹی کے ساتھ میرے بڑے اچھے ریلیشنشپ ہیں میں ان سے بات کروں گا لازمی اگر کہی کہ اس لندہ اینا چیز کی آپ اس سوڈنٹ کی آپ کو اس ینگ سٹر کی اگر ضرورت پڑی آپ نے آرڈر کرنا ہے میں ہوتھ کراچی جاؤں گا جہاں پہ جانا پڑا ہم جائیں گے ہماری ٹیم جائے گی اور جو ہم پچھ کر سکے لیگلی ہم ضرور کریں گے سر آپ لازمیں بس مجھے یہ بتا دیں کیا لگتا ہے آپ کو انڈیا سے ظاہری بات ہے یہ خبر انڈیا جائے گی جا چکی ہوگی تو کیا ریسپانس وہاں سے آئے گا وہاں کے لوگوں کے دل نہیں دکھیں گے اور پھر شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بھائی پاکستان سے تلق رکھنا ہی نہیں کوئی اچھا کیا برا کیا ہمیں ریلیشن چاہیے ہی نہیں دیکھیں میں خاص کر میں بتانا چاہوں گا کہ میں بڑے عرصے سے بھارتی کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں بڑے عرصے سے میرا یہاں میرے بزنس پارٹنر ہے وہ سردار ہے احمد پردیش سے اور میں تقریباً ہر سال جاتا ہوں اور میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہ بڑی تکلیف دے خبر ہوئی یہ میں نے آج بلکہ جب دیکھا ہے میں نے ڈان پر بھی پڑا ہے اور میں نے دوسرے انڈی ٹی وی اور دوسرے دہ ہندو میں نے سب خبریں پڑھی ابھی اس کا رییکشن آئے گا وہاں سے لیکن ظاہر ہے وہ بھی ان کے بھی جذبات مجروع ہوئے ہوں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی پریشر آئے گا خبریں بھی آئیں گی وہاں سے لیکن زیادتی ہوئے میں اس پہ مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلد از جلد ہندو کمیونٹی کا جو ہے ان کو اعتماد میں لے ان کے جذبات کو کنٹرول کریں اور ایک پبلک سٹیٹمنٹ دیں ایک پریس کانفرنس جو پریس کانفرنس انڈیا میں بھی دیکھی جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی دیکھی جائے اور اس میں جسٹیفائی کریں کہ کیا ہوا ہے اور آگے مزید فیوچر میں کیا ہوگا اس کو روکیں گے کس طرح بلکل ایسا ہی ہے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کار میں بھی لاس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ کو چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز کو یہ جو خبر ہے اس کی کیلیفکیشن جلد از جلد دی جائے ادروائز یہ پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا جو اس ٹائم ایک محول بان چکا ہے ہمارا ایمج بان چکا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے یہ خبر طرف انڈیا نہیں جائے گی یہ تو خبر ہے آپ کو یو ایس میں بھی سننے کو ملے گی یہ خبر آپ کو بنگلہ دیش افغانستان میں بھی سننے کو ملے گی رشیہ فرانس میں بھی سننے کو ملے گی تو کیا ایمج جائے گا ایمج پہلے آپ کا بہت ایمج غلط ہے جس طرح میں نے آپ کو ہمیشہ پہلے کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو جس طریقے سے جہاد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے دہشتگردی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جلتی پہ تیل کے والی بات ہے جو آپ کسی کی مذہبی عبادتگاہ کے اوپر آپ اس طرح کریں گے تو کیا ایمج جائے گا آج اگر دیکھا جائے آج کی ڈیٹ میں تو افغانستان میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یہ جو کراچی میں ہوا ہے اگر دیکھا جائے اور جس خاص کر وہاں پہ تو وہ مذہبی ٹرینڈ دیتے ہیں یہاں آپ نے پیسوں کے ساتھ اٹیج کی ہے ہم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ خبر سچا تو لیکن اس پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ جلد از جلد اس کو کاؤنٹر کریں اس کو بتائیں دنیا کو بتائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے اور یہ اگر خلط ہے اور ٹھیک کیا ہے اور اس کو آگے فیوچر میں آپ کس طرح کریں گے ہندو کمیونٹی کے ریپیزینٹیو آرکھ کے ساتھ بیٹھنے چاہیے اس پریس کانفرنس میں مدراسی کمیونٹی کے ہندو کمیونٹی کے لوگ اس پریس کانفرنس میں آئے اور اپنے اعتماد کا اظہار کریں اور بتائیں دنیا کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان وہ بھی خیر کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ بھی پریشرائز کر کے مدراسی کمیونٹی کو ہندو کمیونٹی کو بٹھا دیا جائے گا دو تین لوگوں کو لیکن سر یہ تو چلے خبر ہے کتنی صداقت ہے کتنی نہیں آنے والے ٹائم میں سب چیز کلیر ہو جائے گی سوشل میڈیا سے کچھ چھپ نہیں سکتا لیکن جو چیزیں کلیر ہیں فورس میریج کی جا رہی ہے فورس کنورین کی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا مینسٹری میڈیا ہو ہمارے کوئی گورنر ہو ہمارا کوئی منیسٹر ہو آپ کیا کہیں گے یہ تو ایتھینٹک خبر ہے نا جو فورس کنوریجن ہو رہی ہے وہاں تیزی سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ مولوی میٹھو ہے کوئی اس کا واشنیڈ ڈی سی تک خبریں چل رہی ہے میں واشنیڈ ڈی سی میں بیٹھا ہوں اگر مجھے پتا ہے کہ مولوی میٹھو وہاں کو زیادتی کرنے والا بندہ ایسا موجود ہے تو لوکل ادارے اس کو کیوں نہیں روک رہے ہیں یہی ایک بات ہے بات ہم کی جاتی ہے جگر اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے میں آج آپ کے جذبات سیما گئی ہے کہتے ہیں ہندو ہوگی یہ سارے تڑپتے پھر رہے ہیں اس وقت اگر مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کے اندر کوئی مسلمان ہے کوئی زبردستی ان کو پکڑ کے ہندو کرے گا پھر آپ کے سنڈیمنٹ کیا ہوں گے پھر سوچیں آپ ذرا لیکن یہ کیوں نہیں سوچا جاتا ہے اگر ہم کسی کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں تو وہ کیا فیل کرتے ہیں یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وائس ورسا ہے وائس ورسا ہے دیکھنا تو تب ہوتا ہے کہ دوسری سائیڈ پہ ہو کر سوچیں کہ جذبات کیا ہوتے ہیں لیکن یہی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل میں ہمیشہ کنڈیم کرتا رہا ہوں اس کو چوئیسا سندھ کے اندر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے مجھے 1947 کی سٹوریاں ابھی نہیں پھولی 1947 میں مجھے یاد ہے میں جب پاکستان میں سمجھتا 14 اگست والے دن رہتا تھا اس سٹوریاں کو پڑ پڑے کہ کیا ہوا تھا اور جو صدیوں سے لوگ رہ رہے تھے اکٹھے وہ پل بھر میں ان کی نظریں اور سوچیں تبدیل ہو گئی اور ایک دوسری کی جان اور عزت کے وہ دشمن بن گئے ابھی وہ نہیں بھولی ہیں اور میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے دور میں 2023 کے اندر بھی کسی کو اس کے فیت پیس اس کو انتقام کا نشانہ بنانا یہ تو یہ ہوانیت کی ایک بدطرید مثال انسان ایسے نہیں کر سکتے انسان سے میری توقع نہیں ہے آپ نے بولا گورنمنٹ کو چاہیے میاں مٹھا یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں اگر کچھ ایسا کریں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ سے پہلے تو جو اردگرد کے لوگ ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں نہیں ایکشن لینا چاہیے جو ان کے وہاں اردگرد میں رہتے ہیں لوگ اتنے سالوں سے میں چھوٹا ہوتا تھا بلکل سکول جاتا تھا تب سے یہ میاں مٹھا میاں مٹھا کا نام سنتے آ رہے ہیں ابھی تک وہ نام بڑھتا ہی جا رہا ہے کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہے دیکھیں دوسرا اس میں چھوئے سب میں دیکھتا ہوں ہم ایک بے ہی سوسائیٹی بن چکے ہیں سڑک کے اوپر ایکسیلنٹ ہوتا ہے تو بجائے آپ ان کو جا کے پانی پلانا یا ایمبولنس کو پلانا آپ ان کی ویڈیو بنانے شروع کر دیکھیں ایسا ہمیونٹی ایسا ہمیونٹی ایسا سوسائیٹی ہم فیل ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کی ہندو برادری کی حفاظت کریں لیکن ہم ایسا سوسائیٹی کلیپس کر رہے ہیں یہی زیادی ہے یہی ٹریجڈی ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ ایک ایک سوسائیٹی انسانیت کا سوال ہے سر شاید یہ چیزیں بہتر تاب ہوں گی جب ہمارا سلیبس بدلا جائے گا میرے خیال سے یعنی یہ بات یہاں پہ آکے انڈ ہوتی ہے کہ جب ہمارے سلیبس میں ہی اگر کہیں پہ ہمیں نفرت کے بارے میں بتایا جائے گا یہ بتایا جائے گا ہندو دشمن اور یہ دشمن کافر یہ چیزیں جب ہمیں بتائی جائیں گی تو ہم کیا کسی کو روکیں گے ہم تو شاید پراؤڈ فیل کریں گے ہاں بھئی دیکھو ایک اور مسلمان کر دیا آج دو اور مسلمان کر دیا دس اور مسلمان کیا سر ہمارا کریکٹر اس ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں دیکھ کے کوئی انسپائر ہو کہ خود مسلمان ہو کیا مطلب کیوں سب میں آپ کی بات سے بلکل ایگری کروں گا آپ کے سلیبس کے اندر ہونا چاہیے کہ سر گنگا رام is the hero of lahore آپ کے سلیبس کے اندر ہونا چاہیے کہ پنجاب پاکستان پنجاب یا سب کانٹینٹ کا واحد ہیرو تھا ہیرو تھا مہاراجہ رنجید سنگھ جو بھی تھا گوجران والا سے تھا جٹ برادری سے تھا اور اس کی اس کی کابل تک اور چائنا تک اس کی سلطن تھی بھگت سنگھ کے بارے میں آپ بات کریں گے آزادی کے خلاف اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ کے سکھ برادری نے اتنی قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے